کتابیں جو پڑی جاتی ہیں مگر سمجھی نہیں جاتی کتابیں جو لکھی جاتی ہیں مگر پڑی نہیں جاتی کتابیں جو مقبول ہوتی ہیں مگر قبول نہیں ہوتی کتابیں جو بے مسال ہوتی ہیں مگر مسالی نہیں بنتی کتاب نگری میں کتابوں کا چرچہ ہر ہفتے لے کر آؤں گا آپ کے لئے اپنے لئے کتاب نگری تاہر گورا پساتھ رات کے پچھلے پہر گرتی بارش میں جھرنے کی آواز سنو ساری بتیاں بھجا کر دو چار باگتے جگنوں کی پکار سنو سبھی ٹی وی کمپیوٹر اور موبائل فون بند کر کے درختوں کی شاخوں میں بارش سے بچتے پرندوں کے بارے سوچو زمین پر رینگنے والے کیڑے مکوڑوں کی سرسراہت کو بارش کا حصہ بنتے محسوس کرو اپنے عاشق یا محبوبہ کے قرب کو گھڑی دو گھڑی کے لیے محسوس کرو اگر یہ سب کچھ کر سکو اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھو ورنہ جھرنے کی لوری میں سو جاؤ کتاب نگری میں تاہر گورا آپ کا سواگت کرتا ہے بہت شور ہے سوشل میڈیا بھی شور سے بھرا ہوا ہے اور ایک زمانے میں برود کی فضائیں ہوا کرتی تھی سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد پھر ہم نے دنیا میں برود کی وہ فضائیں میڈل ایس میں شفٹ ہوتی دیکھی اور اب میڈل ایس افغانستان برود کی فضائوں سے بھرا ہوا ہے بھارت اور پاکستان کے بیچ میں بھی بہت کچھ ہوا اور بہت کچھ تناؤ ابھی بھی ہے آپ سوشل میڈیا پر بیٹھ جائیں تو رات گئے تک ایک دوسرے سے لوگ لڑ رہے ہوتے ہیں میں بھی کہیں کہیں الجا ہوتا ہوں آپ بھی کہیں کہیں الجے ہوتے ہیں مگر کتاب نگری ایک ایسی دنیا ہے جہاں پر آپس کے تناؤ بھی کلیشز بھی دنیا کا حسن بھی دنیا کی گہرائی بھی ہم سب کو سمجھ آتی ہے اور ہم نسبتاً شانت ہو کے کتابوں کی دنیا میں کھو جاتے ہیں اسی طرح کی باتوں سے بڑا ہوا ایک شو کتاب نگری میں ہر ہفتے آپ کے سامنے لایا کروں گا بلکل نئے رنگ کا بلکل نئے ڈنگ کا اس شو میں کتابوں پر بات ہوگی فکشن نون فکشن دونوں پر بات ہوگی شائری پر بات ہوگی لٹریری فیسٹیولز پر بات ہوگی لٹریری بک ایوارڈز پر بات ہوگی اور اس کے علاوہ بک ایوارڈز دنیا میں کہیں بھی ہوتے ہیں ان پر بات ہوگی صرف لٹریچر پر کہانی پر نوول پر یا پویٹری پر بات نہیں ہوگی انتظار حسین اردو کے ایک بہت ہی منجے ہوئے لکھاری رہے ہیں انہوں نے ایک بار کہا کہ ان کے نزدیک کہانی وہ ہوتی ہے جو بامانی ہو یعنی کوئی بھی ایسی تحریر جو بامانی ہو کوئی ضروری نہیں کہ وہ فکشن ہو کوئی ضروری نہیں کہ وہ نوول ہو شارٹ سٹوری ہو کوئی بھی جوڑی ہوئی تحریر کوئی بھی جوڑی ہوئی کتاب اپنی جگہ پر ایک کہانی ہے ویسٹ میں ہم نیوز کو نیوز سٹوری کے طور پر پیش کرتے ہیں بالکل فیکٹ ہوتا ہے ایک جگہ پہ کوئی کرمینل کیس ہوا اور اس کی خبر فیکٹس کے ساتھ اخبار میں آتی ہے اور اس کو نیوز سٹوری کہا جاتا ہے اور مزید شارٹ کر کے سٹوری بھی کہہ دیتے ہیں تو سٹوری صرف وہ نہیں جو فکشن ہوتا ہے جارج آرویل نے غالباً کہیں کہا تھا فیکشن فیکشن پلاس فیکٹس اس ایکول ٹو فیکشن تو وہی فیکشن ہم آپ کے ساتھ ہر ہفتے کتاب نگری میں شیئر کیا کریں گے اپنی نویت کے اس پہلے شو میں میں آج آپ کے ساتھ کچھ بہت ہی انٹروڈکٹری قسم کی باتیں کروں گا اور میری زبان بھی بڑی منگلش قسم کی رہے گی یا ہنگلش ہوگی یا پنگلش ہوگی یعنی پنجابی اور انگلش کا ایک طرح سے مکس مگلش وہ ہماری ہندی پنجابی انگلش کا مکس ہنگلش ہماری ہندی اور انگلش کا مکس اردو کا مکس ہم دنیا بھر کی کتابوں کا چرچہ کیا کریں گے دنیا بھر کی کتابوں کا نتارہ کیا کریں گے آج کے اس انٹروڈکٹری شو میں میری بات بلکل بکھری ہوگی مگر آگے چل کر فوکس ہوتی چلی جائے گی کبھی ہم ایک خاص طرح کی کتابوں کو ایک شو میں ڈسکس کیا کریں گے اور کسی شو میں لٹریری فیسٹیولز پر بات کیا کریں گے اور کسی شو میں بک ایوارڈز پر بات کیا کریں گے اور کتابوں کے بارے میں باتیں نہ ختم ہونے والی ہیں میں اگر روزانہ بھی ایک شو کرنا چاہوں تو کر سکتا ہوں کتاب میری پہلی محبت ہے اور کتاب میری آخری محبت ہے آج میں تھوڑی سی بات کو اب سمیٹھتے ہوئے ایک جگہ پر اکٹھا کرنا چاہوں گا وہ یہ کہ دو ہزار انیس میں جو کتابیں ہم بھارت کے کانٹیکس میں جو دیکھتے ہیں خاص طور پر چاہے ہندی کی ہوں چاہے انگریزی کی ہوں چاہے اردو کی ہوں چاہے پنجابی کی ہوں یا دوسری زبانوں کی ہیں جو میں نہیں پڑھ سکتا مگر وہ ہندی یا انگریزی میں سامنے آ جاتی ہیں اور کتاب کا جو ایسسنس ہے وہ اپنی جگہ پر برقرار رہتا ہے ابھی پچھلے ہفتے ہی جائپور لٹریری فیسٹیول میں بہت زیادہ کتابوں کا چرچہ رہا ہر طرح کی کتاب زیر بحث آئی تو میں نے سوچا کہ دو ہزار انیس میں بھارت کے اندر خاص طور پر جن کتابوں نے اپنا ایک مقام بنایا یا اپنی آواز اٹھائی ان کا تھوڑا سا ایک جائزہ لو دو ہزار انیس میں ہم بھارت کی کتابوں کی لسٹ دیکھتے ہیں ہافنگٹن پوسٹ جو بھارت کا چیپٹر ہے یا پھر انڈیا ٹائمز یا پھر دوسرے جو آوٹلیٹس ہیں وہ جو بات کرتے ہیں کتابوں کی تو وہ کہتے ہیں کہ بھارت میں دو ہزار انیس میں جو کتابیں بڑی مقبول ہوئیں ان میں سے اکثر کتابیں ویسٹرن ورلڈ کی ہیں اور وہ کتابیں بھارت میں بہت پڑی گئیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ بھارت میں بھی بہت سری ایسی کتابیں انگریزی ہندی اور دوسری زبانوں میں چھپیں جو گفتگو کا موضوع بنیں اور آج میں کچھ ان کتابوں کا بھی ذکر کروں گا جو ضروری نہیں کہ دو ہزار انیس میں ہی بھارت کے چرچہ میں آئیں جو مجھے دو ہزار انیس میں پڑھنے یا سننے کا اتفاق ہوا اب سننے کی بات میں کر رہا ہوں تو بہت دلچسپ بات ہے ساری زندگی میں کتابیں پڑھتا رہا لیکن اب کچھ سالوں سے میں نے کتابیں سننا بھی شروع کر دی کینیڈا میں رہتے ہوئے ہم بہت ٹریول کرتے ہیں کبھی ٹرائیو کرتے ہوئے نیو یورک جا رہے ہیں کبھی واشنگٹن جا رہے ہیں کبھی آٹوا کبھی مانٹریال تو وہ پانچ گھنٹے آٹھ گھنٹے کا جو سفر ہے وہ audible.com کی کتابیں سنتے ہو جاتے ہیں پہلے میرا خیال تھا کہ کتابیں پڑھنا بہت ہی دلچسپ کام ہے وہ بلا شبہ ہے پہلے میرا خیال تھا کہ کتابیں سننے سے میں وہ توجہ نہیں دے پاؤں گا مگر اب مجھے اندازہ ہوا کہ جب میں کتاب پڑھتا ہوں تو میں ایک آتھ گھنٹے بعد اپنی توجہ جو ہے وہ کہیں پہ لوز کر جاتا ہوں جبکہ کتاب سنتے ہوئے میرا جو ذاتی تجربہ ہے میرا جو personal experience ہے میں تین سے چار گھنٹے مسلسل کتاب کو سن سکتا ہوں اور شاید کوئی ایک لفظ یا ایک جملہ بھی miss نہیں کرتا وہ سب میرے اندر جیسے سرائط کر رہا ہوتا ہے میرے اندر اتر رہا ہوتا ہے اور ایک خاص طرح کی imaginary create کر رہا ہوتا ہے بلکہ imagery بھی اور imaginary بھی دونوں چیزیں بن رہی ہوتی ہیں اور میرا driving سے focus بھی ہٹ نہیں رہا ہوتا آج کی اس مصروف دنیا میں بہت وقت بیٹھ کے ڈھنگ سے تین چار گھنٹے کتاب دن کو سننا ممکن ہوتا ہے پڑھنا شاید ممکن نہیں ہوتا جیسے ہم نورٹھ امریکہ میں رہ رہے ہیں اور بھارت میں بھی پاکستان میں بھی دنیا کے دوسرے ملکوں میں بھی اب شاید ممکن نہیں رہا تو اب ہم کتابیں سن بھی رہے ہیں بہت سارے ایپس آ چکے ہیں مگر سب سے جو مقبول ایپ ہے اور جس کے ذریعے میں سب سے زیادہ کتابیں بائے یا ڈاؤنلوڈ کرتا ہوں وہ audible ڈاٹ کام ہے برحال میں بات کر رہا تھا دوزار انیس میں بھارت میں جن کتابوں کا بہت ہی چرچہ ہوا راون امیشت پاتھی جی کی یہ کتاب اور ان کی دوسری کتاب بھی رام چندرہ سیریز کی دونوں بھارت میں چرچہ کا حصہ رہی پھر ہمیں کچھ ایسے نیوز پیپر جیسے ٹائمز آف انڈیا ہفنگٹن پوست بتاتے ہیں کہ بھارت میں کچھ اور کتابیں بھی بہت پڑھی گئیں دوزار انیس میں اس میں ایک کتاب الکیمیسٹ ہے جو پولو کھولو کی ہے برازیلین رائٹر ہیں اور یہ کتاب پرانی ہے کہ کس طرح سونا بنانے کا پیشن کچھ لوگوں میں تھا کچھ بچوں میں تھا پروفیسر ایک تھے اور سونا جو ہے وہ بھارت کے ساتھ بہت جڑا ہوا ہے میں ہم سوئیتا ہوں کہ پولو کھولو کی یہ کتاب الکیمیسٹ برازیل میں یا دنیا میں تو بیسٹ سیلر بنی ہی بنی بھارت میں اس کا بیسٹ سیلر بننا اور اتنے سالوں سے بیسٹ سیلر بنے رہنا اس کی ایک بہت بڑی وجہ بھارت کا سونے کے ساتھ یا سونے کے وہ جو ایک ڈریم کے ساتھ یا سونے کی کیمیسٹری کے ساتھ جو جڑا ہوا ہونا ہے اس کی بنا پر اس کا بھارت میں بھی وان اف دا بیسٹ سیلر رہنا نہ صرف دوزار انیس میں بلکہ کئی سالوں سے بات سمجھ میں آتی ہے اس کے علاوہ بھی یہ کتاب بڑی انٹرسٹنگ کتاب ہے اس میں بہت خوبصورت لٹریچر کے وہ جو جن کو ہم کہتے ہیں in between the lines وہ جو گہری باتیں ہوتی ہیں وہ کی اور اس کتاب میں سے بہت ساری کوٹیشنز آپ کو سوشل میڈیا پر نظر آئیں گی اس کتاب کے بہت سارے سینٹینسز کے نکال کر یار دوستوں نے سوشل میڈیا پر پھلائے اور الکیمیس پاپولر ہوئی اس کے ساتھ ساتھ ابھی تک بھارت میں ہیری پوٹر اینڈ فلسپس سٹون بیب ون اف دی بیس سیلر چل رہی ہے اگر دوہزار انیس کے ہم اس کانٹیکس میں دیکھیں رسکن بانٹ جو بھارت کے ایک مصنف ہیں ان کی بہت ساری کتابیں آپ کو audible.com پر ایمازون پر نظر آئیں گی اور وہ بہت زیادہ اثر چھوڑ رہی ہیں جو کتابیں میں نے دوہزار انیس میں خصوصی دلچسپی کے ساتھ پڑی یا سنی ان میں سے خاص طور پر میں بات شروع کروں گا ایشمن سانگی کی دو کتابوں کا جو میں نے دوہزار انیس میں سنی یہ دو نو کتابیں میں نے سنی ایک تھی دس سیال کٹساغہ اور دوسری تھی کرشنا کنجی سیال کٹساغہ انگلش میں لکھی ہے سیونٹیز کے زمانے کی کتاب ہے اور ایشمن سانگی ایک سماج کو جوڑتے ہیں ان کا سٹائل جو مجھے ان کی دو کتابیں سننے کے بعد سمجھ آیا وہ آج کے سمیں کو اور ہسٹری کو پیرلل ایک ساتھ لے کر چلتے ہیں اور پھر واقعات و حالات کو انٹرمنگل کرتے ہیں اور یوں وہ اپنی کہانی کے نیریٹیو کو آگے لے کر چلتے ہیں تو یہ دونوں کتابیں خاص طرح پر جو کرشنا کنجی جو ان کی کتاب ہے وہ مجھے بھارت کی انشین ہسٹری کو سمجھنے میں بہت مدد دیتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ آج کے کمپلیکس بھارت کو بھی اس انشین ہسٹری کے ساتھ جوٹ دی ہے اب میں اس کانٹیکس میں بات کروں تو میں یہاں پر وکاس واروب بھائی کی دو کتابوں کا خاص طرح پر ذکر کروں گا جو میں نے دو ہزار انیس میں سنی وہ بھی میں نے سنی دونوں انگلیش میں تھی دونوں انگلیش میں ہیں دونوں میں پڑھ سکتا تھا لیکن وہی میری سہولت کا معاملہ تھا کہ میں ٹرائول کرتے ہوئے ان کو سن سکتا تھا تو میں نے سنا اور وکاس صاحب کینیڈا میں بھارت کے ہائی کمیشنر بھی رہے ابھی حال ہی میں واپس بھارت لوٹے ہیں اور سیکرٹری فارن افیرز میں ایک سیکشن کے وہ سیکرٹری ہیں غالباً ایسٹ جو ہے ان کا منسٹری آف فارن افیرز کا وہاں پر وہ سیکرٹری ہیں بہت بڑی آدمی ہے میں نے بہت بے تکلفی سے وکاس صاحب روب بھائی کہا چونکہ وہ بہت ہی جسے کہنا چاہیے ملنسار اور کبھی بھی یہ تاثر نہیں دیتے تھے کہ وہ ایک بڑے بیوکریٹ ہیں یا ڈپلومیٹ ہیں کئی دبار ان سے ملنے کا اتفاق ہوا یہاں سے جانے سے پہلے وہ جیپور لٹریری فیسٹیول سپٹمبر دوہزار انیس میں ٹورانٹو میں پہلی بار ہوا تو وہاں پر بھی وہ پیش پیش رہے ششید حرور آئے وہ بھی ان کے ساتھ رہے تو وکاس صاحب روب کے دو نوول جو میں نے سنے audible.com کے ذریعے The Accidental Apparatus اور Six Steps یہ دونوں نوول مجھے بہت دلچسپ لگے ان کا ایک مشہور نوول جس پر فلم بنی جس کی وجہ سے وہ دنیا بھر میں جانے گئے سلم ڈاغ ملینر تھا اور اسی نام سے فلم بنی ان کی وجہ شہرت بنی مگر جب میں نے یہ دونوں نوول سنے تو مجھے آج کا بھارت جو ہے پورے کا پورا اپنی sensibilities کے ساتھ ایک جیتا جاگتا دو ہزار انیس دو ہزار بیس کا بھارت نظر آیا مجھے احساس ہوا کہ یہ وہ نوول ہیں جو دنیا میں کوئی بھی شخص پڑے یا سنے وہ آج کی بھارت کو یا آج کے بھارتی سماج کی complexities کو سمجھے گا جب میں complexities کہتا ہوں آج کے بھارتی سماج کی تو دنیا کے ہر سماج complexities ہوتی ہیں میرے نزدیک یہاں پر complexities سماج کی تہیں ہیں سماج کی لیئرز ہیں مجھے یاد ہے کہ ان کے ایک نوول میں وہ سین میرے دل و دماغ پر نقش ہو گیا ایک سنگر ہیں اور بہت بڑے میوزیشن بھی ہیں نبینہ ہیں اور وہ سیکشل ایسولٹ میں پکڑے جاتے ہیں ان سے جو ینگ سنگرز سیکھنے جاتی ہیں تو ان میں سے کسی نہ کسی کو وہ ورگلانے میں کامیہاب ہو جاتے تھے یہ ایک کردار ہے مگر میں اس کردار کو سننے کے بعد یعنی دوسرے لفظوں میں سنتے ہوئے جو پڑ رہا تھا میں سوچ رہا تھا کہ آرٹ کی دنیا میں ایسے کردار تو انگیدت ہیں اور یہاں پر پھر یہ بیس جنم لیتی ہے کہ کیا یہ کردار غلط ہیں یا درست ہیں شاید لٹریچر کا کام غلط اور درست قرار دینا نہیں ہوتا لٹریچر کا کام صرف پیش کر دینا ہوتا ہے پینٹ کر دینا ہوتا ہے جو کچھ سماج میں ہو رہا ہے جو کچھ لکھنے والے کے اپنے مشاہدے میں آ رہا ہوتا ہے یہی کام بکاس آوروپ نے اپنے ان دونوں نوولز میں کیا جو میں نے دو ہزار انیس میں سنے اور میں ابھی ایک خاص کردار کا ذکر کر رہا تھا ایک نبینہ سیزن میوزیشن اور سنگر کا جو بعد میں پکڑے جاتے ہیں ایک ینگ سنگر جو بہت انوائے ہو کر ان کو ایکسپوز کرتی ہے میں سوچنے لگا کہ ایسے کردار تو فیلم انڈسٹریز میں میوزک دنیا میں بھرے ہوئے ہوتے ہیں ایسے افراد کی جو نیگٹیو پرسنیلٹیز ہوتی ہیں اور پھر ایسے افراد جن کی بہت پوزیٹیو پرسنیلٹیز ہوتی ہیں ان کا ان کے آرٹ کے ساتھ کیا سنبند ہوتا ہے اس نوول نے مجھے ایک بار پھر یہ سوچنے پر مجبور کیا کہ آفٹر آل وہ سنبند کیا ہے کیا کسی کا بہت بڑا کلاکار ہونا ایک الگ بات ہے اس کی شخصیت اچھی ہے یا بری ہے وہ ایک الگ بات ہے کیا کسی کو بہت اچھے کلاکار کے طور پر جب ہم جانتے ہیں اس کی شخصیت اگر بری نکلے تو کیا سب کچھ شیٹر ہو جاتا ہے کیا اس کے اچھے فن کو ہم پھر بھی دل میں قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں یہ سوال ہم سب سوچتے ہیں ہم سب انسان ہیں ہم سب میں خوبیاں اور خامیاں ہوتی ہیں مگر پھر یہ خیال آتا ہے اگر بہت بڑا کلاکار ہے اور اگر چھوٹی موٹی برائی ہے تو ہم اگنور کر سکتے اس کلاکار کا کام پھر بھی رہ جاتا ہے کیونکہ ہمارا جو جیون ہوتا ہے پچاس سال ساٹ سال ستر سال اسی سال نوے سال میکسیمم میکسیمم ہنڈر سال ختم ہو جاتا ہے آپ ہسٹری کو اٹھائیں بہت بڑے بڑے کلاکار آج سے دو سو تین سو چار سو پانچ سو ہزار سال پہلے گزرے کتنے کانٹروورشل پرسنیلٹیز تھی مگر اوہ پرسنیلٹیز اگر ان کی کانٹروورشل تھی تو تھوڑا بہت چچا ہوتا ہے لیکن سب کو بھول جاتی ہیں اگر فن ان کا بڑا رہتا ہے تو وہ رہ جاتے ہیں تو یہ وہ سوال تھا جو میں اس کردار کو جو وکاس سواروب صاحب نے پہنٹ کی اپنے نوول میں پھر میں ریلیٹ کر رہا تھا صرف اتنا ہی نہیں تھا وکاس سواروب نے پورا سماج دکھایا ایک نوول میں ایک لڑکی سماج کی ساری پرتیں دیکھتی ہے وہ ایک ویڈیو سٹور میں کام کرتی ہے وہ پھر ایکسپوز کرتی ہے گاؤں میں جا کر بڑے بڑے جو وہاں کے جگیردار ہیں جو وہاں کے سب کچھ نیتا ہیں ان سب کو ایکسپوز کرتی ہے تو یوں وکاس سواروب کے دونوں نوول مجھے آج کے مارڈن بھارت چاہے وہ اربن بھارت ہو چاہے وہ نیا ڈویلپ ہونے والا رورل سے اربن بھارت ہو یا رورل ہی رہ جانے والا بھارت ہو انہوں نے ساری پرتیں دکھائیں دوہزار انیس میں جو نوول یا جو بکس میں صرف نوول پہ صرف فکشن پہ صرف پویٹری پہ بات نہیں کیا کروں گا میں ساری کتابوں پہ بات کیا کروں گا جیسا میں نے کہا آنے والے شوز میں میں فوکس کروں گا ایک ہی طرح کی کیٹیگری کی باتوں کو ایک شو میں اور میں نے جیسا یہ بھی کہا کہ یہ باتیں نہ ختم ہونے والی ہیں ہوتی رہیں گی آج میں تھوڑی سی بات کروں گا کچھ اور بکس پر جو دوہزار انیس میں بھارت میں جو میں نے دیکھی وہ تھا لائف is what you make it پریتی شنوی جی کی زندگی وہ جو آپ بنائیں یہ کتاب میں نے سنی audible.com پہ تو مجھے اندازہ ہوا کہ پریتی شنوی جو ہیں بھارت کے تمام گوگل لسٹ پہ جو دوہزار انیس کی جو کتابیں آ رہی ہیں ان میں ہیں ہندی کی بھی بہت ساری کتابیں سامنے آئیں دوہزار انیس میں جس میں پویٹری کی شائری کی کتاب پھر میری یاد کمار وشوا صاحب کی کمار وشوا صاحب نامی گرامی پولٹیشن بھی ہیں عام آدمی پارٹی سے بھی تعلق رہا اب اب غالباً بھی جے پی میں ہیں مجھے بہت اچھا لگتا ہے جب رائٹرز پولٹیکل ایکٹیویسٹ ہوں یا پولٹیکس میں بھی ہوں چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوتے ہیں ٹھیک ہے جب رائٹرز پولٹیکس میں آتے ہیں پھر وہ اپنی پولٹیکل لائنز کو ٹو کرتے ہیں مگر وہ دوسرے پولٹیشن سے پھر بھی شاید بہتر ہوتے ہیں کیونکہ ان میں سماج کو سوارنے کا ایک خواب ہوتا ہے چاہے وہ پولٹیکس کی کٹھنائیوں میں یا پولٹیکس کی فلتھ میں میں خود ایک پولٹیشن بھی ہوں میں سمجھتا ہوں پولٹیکس کا ایک فلتھ بھی ہوتا ہے چاہے وہ اس میں بھی آ جائیں پھر بھی ان میں سماج کو سوارنے کی ایک اچھا بھی ہوتی ہے بہرحال یہ کتاب میں دو ہزار انیس کی اس حوالے سے نوبل پرائیس رائٹرز جو ہمیشہ میرے فوکس پر رہتے ہیں میں ان سے سیکھتا ہوں یا میں اس لیے میں ان کو پڑھتا ہوں کہ آفٹر آل ان کو نوبل پرائیس کیوں ملا دو ہزار انیس میں نوبل پرائیس لٹیچر کے دو ملے ایک ہی ملنا چاہیے تھا مگر دو ہزار اٹھارہ میں نوبل پرائیس نہیں ملا تھا تو جو دو ہزار اٹھارہ کا نوبل پرائیس تھا وہ بھی دو ہزار انیس میں ملا تو دو ہزار اٹھارہ کا نوبل پرائیس تھا ایک پولش رائٹر کے لیے تکارزک آلگا تکارزک دیکھئے نام میں ہم کہیں نہ کہیں پرننسیشن میں تھوڑی بہت غلطی ضرور کریں گے میں نے ایسے ہی ایک اپنے امریکن رائٹر کو کہا کہ میرا نام ٹھیک پرننسیشن سے لے کر دکھاؤ پس نے کہا تاہیر گھورا گھورا تو میں نے کہا کہ اگر میں تمہارا نام تھوڑا سا بگاڑ کے لوں تو مجھے نہ تم کے سوروار کہنا تمہاری بادشاہ تمہارے ساتھ میری بادشاہ میرے ساتھ تو ناموں کے تلفز میں تھوڑی بہت اونچ نیچ ہوگی یہ نیچرل ہے میں ابھی تو آنے والے شوز میں چائنیز جیپنیز پرچگیز نجانے ایکسپیٹ کریں گے کہ میں ایکزیک ویسی نام بولوں جیسے ان کے نام ہیں اور نہ ہی میں ان سے ایکسپیٹ کرتا ہوں کہ وہ ہمارے ساؤٹیشن رائٹرز کے نام ٹھیک سے بولیں اپنی اپنی زبانیں ہیں اپنی اپنی بھاشیں ہیں اصل لٹریچر کی ایک اپنی انر لینگویج ہے اصل چیز اس انر لینگویج کو سمجھنا ہے تو دو ہزار انیس میں جو نوبل پرائز دو ملے اولگا تکارزک جن کا ایک نوبل میں نے پڑھ لیا فلائٹس بہت دل چل سے نوبل ہے فلائٹس میں وہ اپنی جرنی کا ایکسپیٹینس جرنیز کا ایکسپیٹینس دیتی ہیں کہ کہاں کہاں وہ گئیں بھارت کا بھی ذکر آتا ہے اس میں کہاں کہاں وہ گئیں کن کن لوگوں سے ملیں اور کیا کیا ان کے ایکسپیٹینسز رہے اور ان سب ایکسپیٹینسز کو وہ ایک نوبل کے طور پر پیش کرتی ہیں میرے لئے یہ بہت انوکھا نوبل لگا میں خود بھی نوبل لکھتا ہوں میں خود بھی بہت عجیب و غریب قسم کے ایکسپیریمنٹ کرتا ہوں اپنے نوبل میں مگر یہ بالکل مجھے الگ سا لگا مجھے یہ لگا کہ جیسے یہ تو ٹیویل آگ سے تھے چھوٹ چھوٹ چھوٹے اور انہوں نے اس کو نوبل کا نام دیا اور اس کو پڑھنے کے بعد مجھے احساس ہوا کہ وہ کس طرح اپنے جرنیز کے اور اپنے ایکسپوئیر کے جو ڈیفرنٹ کلچرز کے ساتھ ہوں کر رہا ان کو کس طرح وہ ایک لڑی میں پرونے کی کوشش کرتی ہیں ایسی لڑی جو ہمیں سامنے نظر نہیں آتی ایسی مالہ جو سامنے نہیں ہے مگر وہ پیچھے کہیں ایک نہ دکھنے والے دھاگے کی صورت میں ہے اسی طرح دوہ سار انیس کا جو ایکچول نوبل پرائز تھا وہ پیٹر ہینکے کو ملا جو بوسنیا ہرزگوینہ سے تعلق رکھتے ہیں اور ابھی تک ان کا کوئی نوبل آڈیپل پر انگلیش میں نہیں آیا سب ان کے اپنے وہی جرمن جو ہیں لینگویج میگال بن لکھتے ہیں اس میں ہیں انگلیش میں ٹرانسٹیکشن ان کے نوبل کیا چکی ہے ابھی میں نے ان کا کوئی نوبل پڑھا نہیں لیکن ان کا صرف میں ذکر کر رہا ہوں ان کے بارے میں ایک کانٹروورسی آئی کہ انہوں نے وہ جو بوسنیا میں ایک جینو سائٹ کا معاملہ تو اس پہ کبھی کچھ بات نہیں کی اور اگر کی بھی تھی تو تھوڑی سی کانٹروورسیل کی تھی بہرحال ان کا نوبل جب میں پڑھوں گا تو اس پہ بھی بات آئے گی جیسا میں نے کہا کہ پولیٹیکل کانٹروورسیز بھی نوبلسٹ یا رائٹرز کو آتی ہیں پویٹس کو بھی آتی ہیں اور کچھ اپنے آپ کو کول رکھنے کے لیے بالکل ان کانٹروورسی سے جدہ رکھنے کی بھی پوری کوشش کرتے ہیں ہم کسی بھی کانٹروورسی میں نہیں آتے ہم پیار اور محبت کی بات کریں گے یعنی کوئی پوزیشن نہیں لیں گے بہرحال یہ سب کچھ بھی حصہ ہے آج کی میری باتیں کتاب نگری میں دیکھنے اور سننے کا بہت شکریہ آج کی باتیں سننے کے بعد آپ کو احساس ہوا ہوگا کہ میں شاید آگے آنے والے شوز میں بہت ساری باتوں کو ایکسپینڈ کروں گا بلا شبہ میں ایکسپینڈ کروں گا مگر میری کوشش ہوگی آگے آنے والے شوز میں ملتی جتی باتوں پر جو مشتمل کتابیں ہیں اور جو تھوٹس ہیں ان کو ایک شو میں رکھ لیا کروں اور بات کو آگے لے کر چلا کروں آج کا کتاب نگری تاہر گہرا کے ساتھ دیکھنے اور سننے کا بہت شکریہ رات کے پچھلے پہر گرتی بارش میں جھرنے کی آواز سنو ساری باتیاں بجا کر دو چار بھاکتے جگنوں کی پکار سنو ملتی باتوں پر جوز میں ملتی باتوں پر جوز میں جھرنے کی آواز سنو سارے باتیاں بجا کر دو چار بھاکتے جگنوں کی پکار سنو رات کے پچھلے پہر درختوں کی شاکھوں میں ملتی بارش سے ملتی بارش سے ملتی بارش سے سارے بارش میں امی کشان护 پہر میارے باش نو WIN درختوں کی شاخوں میں بارش سے بچتے پرندوں کے بارے سوچو زمین پر رینگنے والے کیڑے مکوروں کی سرسراہت کو بارش کا حصہ بنتے محسوس کرو اپنے عاشق یا محبوبہ کے قرب کو گھڑی دو گھڑی کے لیے محسوس کرو اگر یہ سب کچھ کرسکو اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھو ورنہ جرنے کی لوری میں سو جاؤ اگر یہ سب کچھ بھیسکو اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھو ہر ناج ہر نیتی لوری میں سو جاؤ موسیقی 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 موسیقی